نمسکر میرے نام جہنتی جھا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز پولٹیکل بائٹ دوستو امید شاہ ایک بیان دے چکے ہیں جس بیان نے بوال مچا دیا ہے دیکھیں اس وقت کی اگر میں بات کروں تو سب سے زیادہ سب سے زیادہ گرم مدہ اگر مانا جارہا ہے تو وہ مانا جارہا ہے راشتی سرکشاہ کا مدہ کیونکہ ابھی جو خبر سامنے آئی ہے اس کے بعد سے مدہ تون پکڑنے لگا خبر یہ کہ ارونانچل پردیش کے توانگ میں ایک بڑا حملہ ہوا دوستو وہاں پر ہمارے سینکوں کے اوپر چینی سینکوں نے حملہ کر دیا وہ اپنے ہاتھوں میں کٹیلی ڈنڈیاں لے کر آئے تھے ڈنڈے لے کر آئے تھے اور اس سے انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی حالانکہ ہمارے سینک جو ہیں وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے ان سینکوں کی چینی سینکوں کی ہڈیاں تک توڑ دی یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے اب دیکھیں ہمارا اور ہماری سینہ کا جو منوبل ہے وہ بڑھانے کا کام ہماری ذمہ داری ہے اور سبھی وپکشی پارٹیاں بھی منوبل بڑھاتی رہتی ہے لیکن سرکار کس طریقے سے چھوڑ چکی ہے ہماری سینہ کو ان کے حالات پر یہ سب سے بڑا سوال دوستو کھڑا ہو رہا ہے اور اس کو لے کر عمیت شاہ نے ایک بڑا بیان دیا عمیت شاہ نے کہا کہ کانگریس یا دوستو کانگریس پر انہوں نے اس بات کا ٹھیک نہ پھوڑتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے ایک جو کمیٹی ہے ایک جو ان کا ارگنائزیشن ہے اس ارگنائزیشن کے پاس پیسے آئے اور اس پیسے کی وجہ سے وہ جو فنڈنگ آ رہی تھی وہ چین کی طرف سے وہ فنڈنگ آ رہی تھی اور اس فنڈنگ کی وجہ سے ہی کانگریس لگاتار چین کا سمرتن کرتی ہے اور بھارت کو نیچا دکھاتی ہے ایسا عمیت شاہ نے کہا اب سوچئے کہ یہاں پر اگر ہم بات کریں گے راشتے سرکشاہ کے مددے کی تو عمیت شاہ جو بات کہہ رہے ہیں اور عمیت شاہ جو کانگریس پر ٹھیک رہا پوڑ رہے ہیں کیا ان کو یہ نہیں لگتا کہ پی اے موڈی کی ناکامی کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ہیں کیا کانگریس سمیں سمیں پر یہ یاد نہیں دلاتی رہی ہے کہ آروناشل پردیش سہیت جین جو ہے وہ دھیرے دھیرے گھسپیٹ کر رہا ہے بھارت میں کیا یہ بات عمیت شاہ جی اور موڈی سرکار کو یاد نہیں دلائی گئی لیکن پھر بھی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ عمیت شاہ سیدھا سیدھا پی ایم موڈی کو کلینچٹ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کی کانگریس کی وجہ سے یہ پورا حملہ ہو رہا ہے اور کانگریس ہے اس کے پیچھے کیونکہ ابھی اس وقت شیط کالین سطر شروع ہے شیط کالین سطر شروع ہوتے وقت جب راجنات سنگھ نے پورا بیان دیا اس سے پہلے جو پریشنیر جو کی پرشنوالی پوچھی جانی ہوتی ہے سرکار سے وہ نہیں پوچھی گئی وہ پورا جو سیشن ہے وہ کینسل کروا دیا گیا اور اس کے پیچھے عمیت شاہ نے سیدھے طور پر کس کو ذمہ دھرایا کانگریس کو ذمہ دھرایا تو عمیت شاہ نے جو پورا بیان دیا ہے سب سے پہلے آپ کو ان کا بیان سنانا چاہیں گے اس کے بعد آقے کی بات کرتے ہیں یہ ویڈے دیکھیا پرستنکال کو ویپکس کے دورا چلنے نہیں دیا گیا سموچہ ویپکس اور ویسے شکر کانگریس پارٹی کے اس پریاست میں گھوڑ نلدہ کرتا ہوں ارونہ چل میں آٹھ کی دیر رات اور نوکی صوبے گٹی گٹناوں کا حوالہ دیتے ہوئے ویپکس نے بہو ملے پرستنکال کو ستھگیت کروا دیا ڈیسے کوئی اوچھیتیں اس لیے نہیں تھا कि پارلیمنٹری افیرز مینسٹر نے سپشٹتہ سے کہہ دیا تھا कि 12 بجے اس دیش کے رکسامنٹری سری رادنا سینجی اس ویسے پر صدن کے سامنے اپنا بیان ڈکھیں گے جب بیان ڈکھنے کی بات کر ہی دی تو اس کا کوئی اوچھیتیں نہیں تھا مجھے بھی تھوڑا آشرے لگا پھر میں نے پرستنکال کے سوچی کو دیکھا تو پانچ نمبر کا پرستن دیکھ کر میں ان کی چنتہ سمجھ گیا پانچ نمبر کے پرستن ہے راجیو گاندی فاؤنڈیشن کے ایکسی آرے ریجسٹریشن کو رد کرنے کے بارے اب انہی کے کانگریس کے ہی سدسسے کے دورہ یہ پرسنہ پچھا گیا اور چواب میں بہت سپسٹ تھا آگے تو موقع دیتے تو میں سدن کے پٹل پر بھی بتاتا کہ راجیو گاندی فاؤنڈیشن پر دوزار پانچ چھے اور چھے ساتھ کے وقتیے وسال میں چینی دوتاوات سے ایک کروڑ پہنٹیس لاکھ روپیے کا انودان پرابت ہوا چونکہ ایپ سی آرے کے کانون اور اس کی مریادہوں کے انوروپ نہیں تھا تو نوٹیس دیکھ کر پون تیا کانونی پرکریہ کا انوپالنا کرتے ہوئے گروہ منترالے نے اس کا رجیسٹریشن دھگ کیا فاؤنڈیشن نے اپنا رجیسٹریشن ساماجک کاریوں کے لیے کرویا ہے اور یہ جو راسی چینی دوتاوات سے ملی اس کا اپیوپ بھارت چین سمبندوں کے وکاس پر سوڈ کرنے کے لیے ایک پیسہ دیا گیا اب میں کانگریس پارٹی کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سوڈ تو جرور کیا ہوگا کیا ان کی سوڈ میں 1962 میں جو ہزاروں ہیکٹر بھومی بھارت کی چین نے ہڑپ لی وہ سامل تھا کیا اور سوڈ اس پر کیا تو ریپورٹ کیا آئی ہے نہرو جی کے پریم کے کارن سورکسہ پریصد میں بھارت کی ستھائی سدس سدہ بلی چڑگی اس ویسائی کو انہوں نے سوڈ کا ویسائی بنایا تھا کیا اور اگر بنایا تھا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا جس وقت گلوان کے اندر ہمارے سینہ کے ویل جوان چینیوں سے بھیڑ رہے تھے اس وقت چینی دوتاواز کو ادھیکاریوں کو کون داتری بوز دے رہا تھا وہ ان کی سوڈ کا ویسائی تھا کیا اگر تھا تو اس کا نتیجہ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو کیا امید شاہ کا یہ پورا بیان ہے یہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے یہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شکر کرنا نہ بھولیں پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی ہی خبر کے ساتھ اب تک کے لئے نمسکر موسیقی